ملتان سلطان پشاور کے بھی ہوئیں گے پتہ نہیں لیکن زیادہ جو ہے کراچی اور کوئٹا کے ہیں یہ میں اچھی طرح سے جان سکتا ہوں اور جو میں سپورٹ کر رہا ہوں وہ ٹیم ہے کا نام ہے پشاور سلمی لیکن ہماری یہاں بات نہیں ہے اب آگے کراچی کا کیا ہوگا وہ چیز سے میں آپ کو آگے آنے والی مطلب جو ہے کلپ میں انشاءاللہ بتا دوں گا تو آج کے میچ کے ہم بات کرتے ہیں باولنگ کچھ خاص نہیں رہی کراچی کنس کی جس کی وجہ سے جو ہے پہلا میں بتاتا ہوں کہ اس وجہ سے جو ہے باولنگ کی وجہ سے ہیں جو لوگ ہار ہیں پھر بیٹنگ میں کیا گلتی قریب یہ چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو ون نائنٹی سیون ٹائگٹ بہت زیادہ ٹائگٹ ہوتا ہے ان کو تقریباً ایک سو ساٹھ ایک سو پیسٹھ جو ہے وہاں پر روکنا چاہیے تھا پر ان کے بعد کراچی کنس کے بعد آمیر جو ہے ان کو کنگ ہم سب کا کنگ وہ انجٹ جو ہے ہو گئے تھے اور میر حمزہ پہلے ہی میچ میں انجٹ ہو گئے ہاں میرے پتہ نہیں آپ واپس آئیں گے بھی نہیں آئیں گے لیکن ویسے تین دن بولا مطلب تین میچوں کے بعد کب بولا ہے کہ وہ آ جائیں گے ہاں اب بیٹنگ کی بات کرتے ہیں ونس اور میتھو ویٹ نے جو ہے پاور پلے میں بہت اچھا کھیل ہے اس کے بعد بھی اچھا کھیل ہے لیکن پھر جب میتھو ویٹ جو ہے آؤٹ ہوئے اس کے بعد تھوڑے سا رن رکھے لیکن ونس جو ہے کھڑے ویٹ انہوں نے لاتھی چارج کری مارتے رہ مارتے رہ مارتے رہ بٹ اس سیل ا سیل ایڈ میں یہ ہوا کہ آپ لوگ کے سامنے یہ کہ ہیدر علی نے آؤٹ کروا دیا لیکن پارٹ آف گیم رن آؤٹ ہوتے رہتے ہیں اس لئے میں ہیدر علی کو جو ہے دوست نہیں دوں گا کہ ہیدر علی کی وجہ سے جو ہے ونس آؤٹ ہیں تو اگر کوئی اچھا کرکٹار ہو یا کوئی بھی مطلب کرکٹ کو سمجھتا ہو تو سمجھ سکتے ہیں کہ پارٹ آف گیم ہے ایمان جو ہے پاکٹ تو ہوتا رہتا ہے ماش میں ہاں تو تھوٹا سا ونس گصہ بھی ہوئے اس میں کہ بھائی میں تنہا چکے لاتا آؤٹ کروا دیا کراچی کے فین جو ہے وہ کہہ بھی رہن گے لیکن اس وقت جو میری فیلنگ تھی وہی اپنے اوپر رکھ کے سوچا اگر میں کرواتا تو کیا ہوتا یا اگر آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بندے کے اوپر کیا فیلنگز ہوتی ہے بٹ ہیدر علی نے جب آپ خود ہی مطلب جو ہے آپ نے ونس کو آؤٹ کرویا دیا تو آپ کو خود کو پرفارمنس دینی چاہیے نا آپ پچھلی پرفارمنس بھی دیکھیں کہ آپ نے پرفارم کرا ہے یا نہیں کرا کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے یہ رن آؤٹ ٹو کرکیٹ میں ہوتا ہی رہتا ہے لیکن سب سے زیادہ تو دکھ ہوتا ہے نا وہ رن آؤٹ کا ہوتا ہے مجھے پتہ ہے اور وہاں سے پھر جو ہے میچ پلڑ گیا ہیدر علی آگے پھر شویب ملک آئے شویب ملک نے جو ہے تھوڑی سی اچھی پانٹیشپ جمعہی اماد وسیم کے ساتھ بٹ اینڈ میں شویب ملک بھی آؤٹ ہو گئے پھر اماد وسیم اور بین کٹنگ آخری میں بچے آخری آور تک جو میچ گیا مطلب خطرناک آخری آور تو میں بولتا ہوں آج تک میری ہسٹری میں آخری آور ایسا ہوا نہیں ہے تو آخری آور میں کچھ بائی سن رہ گئے تھے اور ابباس آفریدی جو ہے بالنگ کروا رہے تھے ملتان سلطان بھائی بیس ٹیم ہے پچھلے کچھ سالوں سے بہت ہی اچھی پرپومنگ دے ری رضوان محمد رضوان بھائی ٹاپ بیٹسمنوں میں شمار ان کا نام ہوتا ہے اور بابر آزم بھی ہے اس میں شوریو کمار بھی ہیں ڈیویڈ کونوے بھی ہیں براٹ کولی بھی ہیں بہت سارے ہیں بہت ہم ابھی رضوان کی بات کر رہے ہیں رضوان بھائی آج انہوں نے کچھ پچاس رن بنائے کتنی بولے پر چالیس کے اندر بنایا ہے پتہ نہیں کتنی بولے پر بنائے تھے مجھے یاد نہیں صحیح سے تو اس کے بعد رضوان نے جو مارا ہے سکسی پور یا سکسی فائب بولوں میں آئی تھنگ اس نے جو ہے سو کرنی محمد رضوان نے اینڈ کے عور میں جو ہے بہت مارا ہے پھر جب بائی سن رہے گا ہے تو پھر کہنا میں پہلی بال نو بال ہوئی نو بال پر انہوں نے مار جئے چھککا کہنا میں بن گٹنگ نے بن گٹنگ نے چھککا مارا چھککا مارنے کے بعد جو ہے پھر پریڈ ملی نو بال پر تو اگلی بال پر جو ہے ہوایٹ ہو گئی ہوایٹ ہویا یا نہیں ہوایٹ نہیں پھر اگلی بال ہوایٹ ہوائی پھر وہ آؤٹ ہو گئے تو تقریبہ دو بولے پر پندہ رن بن گئے میں آپ کو صحیح سے گنمان نہیں پھارا دو بولے پر پندہ رن ہو گئے ہے آخری کی دو اور میں کچھ 40 something کچھ رہ گئے تھے اچھا کھیلا پھر بین کٹنگ کے آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے اماد وسیب نے اماد وسیب نہیں وہ عمران نیازی آئے انہوں نے پہلی وال پر رن دے دیا لیکن بہت دیر ہو گئی تھی کیونکہ بولیو مس ہو گئی تھی اور آخری کی دو بول پر چھے رن رہ گئے تھے میں تقریباً بین کٹنگ نے شکہ مار کے چھتوا ہی دیا تھا بٹ آخری میں آپ لوگ نے خود دیکھا کہ کیا ہوا آخری بول تک گیا پھر جو ہے تین ان سے جو ہے ملتان زلطان جیر گئی ویل بلیٹ کھناچی کنگ اور آپ کے سامنے جو ہے ٹائم ٹائم ٹیبل وہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے اسکرین پر تو پہلے پہ جو ہے ملتان ہے دوسرے پہ ہے لاہور اس پار بھائی لاہور کو پتہ نہیں کیا ہوئی پتلے سال جو ہے جیتی تھی پچھلے دو سالوں سے ماشاءاللہ سے جو ہے لاہور پر اندر بھی بہت اچھا کھیل لی ہے پھر تیسرے پہ ہے پشاور ماشاءاللہ سے جو کہ میری ٹیم ہے ہر دفعہ جو ہے کالی فائر راؤنڈ جو ہے وہ کھیلتی ہے ماشاءاللہ سے انشاءاللہ اس بار بھی کھیلے گی چوتھے پہ ہے اپنا کراچی کنگز ہارنے کے بعد بھی لیکن کل کا میچ حیصلہ اصل ہوگا اگر پشاور ظلمی جیتتی ہے تو کراچی چوتھے پہ ہی رہے گی ورنہ اسلام آباد اگر جیتی ہے لنہ کرے تو پھر کراچی کو نیچا آنا پڑے گا اور پشاور چوتھے پہ جائے گی تیسرے پہ اسلام آباد آ جائے گی اور آخری پہ ہے مطلب پانچ پہ ہے تو اسلام آباد چھٹے پہ جو ہے کوئٹہ ہے پتہ نہیں کوئٹہ کو کیا ہوگی پچھلے دو سالوں سے بہت ہی زیادہ برا کھیل لی ہیں جو لوگ آلے کے سب سے اچھی ٹیم ہے اس بار مارٹن گپٹیل افتقار احمد جو کہ بہت ہی پرفارمنس دے رہے ہیں پی پی ایل میں ماشاء اللہ انہوں نے سینشری ماری اور تقریباً چھ سات مہینے سے جو پرفارم کر رہے ہیں محمد حفیظ بھی ہے صرف راز بھائی خود ہیں بھائی ابھی کچھ کر نہیں پا رہے اپنی ٹیم کے لیے اور نسیم شاہ ٹاپ بولر میں آتے ہیں آسنین اور بھی ہیں بولر بہت سارے چھ چھ بولر ہے کیسے وہ بھی بہت اچھی بولنگ کرواتا ہے بٹ کوئی بات نہیں تو گائیس بس اتنا ہی کہنا تھا آج کی ویڈیو میں اور بھائی کراچی کو سارے مصلاب کالیفائی کرنے کے لیے اپنے سارے میچیں جیتنا پڑے گا اور کوئیٹہ کبھی یہی سینہ سارے میچیں جیتنا پڑیں گے اور کل کا میچ جو ہے میں نے ابھی بتایا بھی آپ لوگوں اسلام آباد اور پشاور کا ہے دیکھتے ہیں کون جیتا ہے آپ لوگ امان تو اسلام آباد کو سپورٹ کریے بات میں پشاور کو کر رہا ہوں اور آپ لوگ بھی کومنٹوں بتائیے کہ آپ لوگ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں آج کی ویڈیو تھی کافی دنوں سے جو ہر ویڈیو نہیں آرہی تھی کوئی سی بھی مطلب کرکٹ کے حوالے سے فٹبال کے حوالے سے آرہی تھی اور ٹریور بلوک آرہی تھی تو اس چینل پر ہی تین کیٹی کریں گے کہ بلوک آئیں گے ٹریور بلوک فٹبال بلوک اور کرکٹ بلوک تو آج کی ویڈیو پسند آئے گی تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں جلدی نیکس ویڈیو مطلب thank you so much for launching bye موسیقی